بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا حسن بلوگنگ شکری نعمت حصول نعمت کا باعث ہے اور ناشکری حصول زحمت کا باعث ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو کیونکہ ناشکری ان نعمتوں سے محروم کرتی ہے تو جی آج ہم نے جو ہے یہ بتانا ہے آپ کو کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہے تو آج میں نے زبردست سا جو ہے تربوس کے چھلکوں کا حلوہ بنایا بہت ہی مزیدار بہت ہی فائدے مند اس کا میں آپ کو بتاؤں تربوس کے چھلکے میں اتنا زیادہ فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا جاتا ہوں ویٹامین سی اور ویٹامین اے تو اس میں بھرپور پائے جاتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے بلک پیشر جن کا ہائی ہوتا ہے ان کا بلک پیشر بھی کنٹرول ہوتا ہے یعنی تربوس ضروری نہیں آپ حلوے کے شکل میں کریں آپ حلوہ بھی کھا سکتے ہیں یا آپ سبزی بھی کھا سکتے ہیں تربوس کے چھلکوں میں بہت زیادہ فائدے ہیں کیونکہ جن کو بلک پیشر ہائی ہوتا ہے ان کی شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اس لیے بلک پیشر ہائی ہوتا ہے تو اگر بلک پیشر ہائی جن کا ہوتا ہے وہ تربوس کے چھلکوں کی سبزی یا حلوہ وغیرہ کھائیں تو ان کی جو شریعانیں جو ہے نا اس کا جو خون ہے نا وہ کھل جاتی ہیں شریعانیں اور وہ جو کھول جاتی ہے تو بلک پیشر آپ کا نارمل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ اید رکھیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیمتوں میں فائدے ہیں تو جی تربوس کے چلکوں کو پہلے میں نے باریک باریک کٹ لیتے ہیں اس میں ریڈ آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں بس گرین والا اس سے اس کٹا دیے گا اور اس کو جی میں نے جو ہے گرائنڈ کر لیا تھا پھر جب گرائنڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے گھی لیا تھا گھی لیے گا کیونکہ میٹھے میں گھی زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سمون میں نے گھی لے لیا تھا اور اس میں بیسن میں نے فور سے فائف ٹیبل سمون ڈال دیا تھا اور اس کو خوب اچھی طرح بھونا تھا یہاں تک کہ بیسن کی خوشبو آنے لگے اس میں بیسن کی خوشبو آئے گی نا تو اس کا جو ہے بہت زیادہ مزی کا یہ حلوہ بنے گا اچھا یہ جو تربوس کے چلکے ہوتے ہیں نا یہ آپ کا فیٹ کا تربی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے تربوس کے چلکے کا یہ جو سب پورا جو مکسٹر تھا نا اس سارا اس میں بیسن میں ڈال دیا تھا اور جی یہ فیٹ کٹر ہے کیونکہ چکنائی اور چربی جو آپ کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے نا اس کو بے انتہا آسانی کے ساتھ ختم کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا صحت بخش اور فائدہ مند ہیں تربوس کے چلکے اس کا ضرور یوز کریں کیونکہ جب یہ موسم ہے نا تو اس سے فائدہ اٹھا لیں آپ اور جی یہ جو ہیں تربوس کے جو چلکے ہیں پھر میں نے اسے پکا اچھا اس کو پکانے کے نہیں آپ تیز آنچ پہ جب آپ پکائیں گے نا تو اس میں نا چیٹے اڑیں گی تو اس کو احتیاط سے گئی یا تو ڈھکنا ڈھک دیے گا یا ڈھکنا ڈھک کے ایک سائٹ پہ کر کے پھر اس کو چلاتی رہیے گا مستقل اچھا پھر میں نے اسے جب یہ میرا اس کا پانی بلکل جو ہے خوشک ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا ایک کپ ایک کپ دودھ ڈال کے اور اس کو خوب اچھی طرح اتنا پکایا تھا کہ دودھ کا پانی بھی بلکل ختم ہو جائے اور مزیدار سا اس میں دودھ کا بھی ٹیسٹ آ جائے اور یہ خوب مزیدار سا دودھ کا ٹیسٹ جب اس میں آ جائے گا تو پھر نہ مانگے گا یہ دیکھیں اس کا دودھ جو ہے بلکل جو ہے پانی تھا سب تھا وہ سب ہشک ہو گیا ہے اور بالکل نارملی سا وہ ایک مزیدار سا حلوے والی شکل آ رہی ہے پھر جی یہ جب پہ خوب اچھی طرح سے بھن جائے بھن گیا تھا پھر میں نے اس میں جو ہے یہ گھڑ ڈالا تھا اچھا آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ایک صحت بکش جو ہے ڈیزرٹ بنانی تھی تو میں نے اس میں گھڑ ڈالا تھا گھڑ جو ہے آپ کے لیے فائدے مند بھی ہے گھڑ کا یوز کریں چینی کے چائے میں چینی کی بجائے نا گھڑ کی چینی یا گھڑ ڈالے نا تو بہت فائدے مند ہوتی ہے اور گھڑ کی چائے ہوتی بھی بڑے مزے کی ہے تو جی اب یہ میں نے گھڑ جو ڈالا تھا نا یہ کم از کم سمجھے تو آپ ویسے اپنے ذائق کے مطابق ڈال لے گا لیکن میں نے ڈالا تھا کم از کم دو کپ دو کپ گھڑ ڈالا تھا اور اس کو خوب اچھی طرح سے جو ہے نہ بھونا تھا اتنا بھونا تھا کہ اس کا گھڑ جو ہے نہ خوب اچھی طرح یہ دیکھے یہ کلر آ گیا تھا بلکل پھر میں نے اس میں ملک پورڈر ڈالا تھا ملک پورڈر میں نے ڈالا تھا کم از کم آپ دیکھیں تو دو سے تین تین سے چار ٹیبل سپون ڈال لیے گا بس تین سے چار میں نے اپنے انداز سے ڈالا تھا لیکن تین سے چار ٹیبل سپون آپ ڈال دیے گا اس میں تو ملک پورڈر ڈالنے سے اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کھویا ہوئے تو ڈالنا نہیں ہے تو اس کا ذائقہ بہت مزیدار سا زبردست سا ہو جائے گا دیکھیں لگ رہا ہے نا یمی یمی سا اور یقین کریں آپ بغیر بتائیں فیملی کو جس کو کے لیے بھی بنا رہے نا اس کو بغیر بتائیں آپ یہ بنائیں وہ کبھی بھی نہیں پہچان پڑیں گے کہ یہ تربوز کے چھلکوں کا حلو آئے اچھا پھر میں نے آخر میں اس میں تو اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے ویسے آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے اچھا پھر میں نے اس میں کسا ورناریٹ ڈال دیا تھا ایک کٹوری اور خوب اچھی طرح سے بھونا تھا اور ہلکا سا جیسے بھون لیا تھا اور پستے بادام بادام ڈال دیا تھا میں نے میرے پاس پستے تو تھے نہیں بادام ڈال دیا تھا میں نے اور اس کو خوب اچھی طرح سے جو ہے بھون لیا تھا اور پھر جی یہ مزے دار سا میرا حلوہ جو ہے بلکل تیار ہو گیا تھا اور میں نے مزے مزے لے لے کے میں نے کیا میری فیملی نے کیا سب نے مزے لے کے کھایا تھا اور اس کو آپ ضرور بنائیں آپ کو میرا میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ حلوہ بہت پسند آئے گا اور جی یہ جو ہے نا آپ کی بڑھتی ہوئی ایچ کو بھی روکتا ہے آپ کے جو جھوریاں وغیرہ ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی بہت بہت زیادہ فائز مند ہے اور جی اس طرح کے تربوز کے یہ نہیں کہ حلوہ کھا کے حلوہ کھا کے نہیں تربوز کے چھلکے جو ہیں وہ آپ موہ پہ نہ ملیں موہ پہ ملیں تھوڑی دیر تک اور پھر جو ہے اس کو موہ دھولیں آپ یقین کریں آپ کی جو جھوریاں بھرتی ہوئی ایج ہیں وہ رک جائے گی ایک جگہ اور آپ مجھے ضرور ضرور بتائے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ اللہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرتے ہم تک جائیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور مجھے ضرور بتائے گا کیسا لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا ماؤت پورٹرنگ سی ڈیزرٹ مزیدار سی اور سب سے بڑی بات فائدہ مند کیونکہ ہر چیز فائدہ مند نہیں ہوتی لگے اس کی سبزی بھی بنتی ہے میں انشاءاللہ آپ مجھے بتائے گا کمنٹس میں آپ بولیں گے تو میں ضرور بنا کے آپ کو کلاؤں گے اچھا میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیگا فیملی اور فرینڈ سب کے ساتھ اور آپ اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ